ہیلو فرنس آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی بیل کے بارے میں جو بہت ہی تیجی سے گروہ ہوتی ہے اور اسے ہم برسات کے موسم میں یعنی جولائی میں بیجوں کے دوارہ لگا سکتے ہیں تین کلر کے فولوں میں یہ بیل آتی ہے ریڈ ہلکے پنک اور وائٹ کلر کے اس پودے کو ہم نے بیجوں کے دوارہ لگایا تھا یدی اس پودے کو ہم نرسری سے خرید کر لاتے ہیں تو ایک بیل آئے گی جو کہ بہت ہی پتلی ہوتی ہے اور ہم یدی بیل کو چڑھاتے ہیں اگر ہم اسے بیجوں سے لگاتے ہیں تو بہت ہی سندر گھنی اور بھری بھری سی فیل ہوتی ہے اس لئے ہم نے اس بار جولائی کے مہینے میں کچھ بیج آن لائن مگائے تھے جسے ہم نے جولائی کی شروعات میں ہی گروہ کر دیا تھا یہ پودا گرمیوں میں گروہ ہونے والا ہے چاہیں تو آپ اسے فروری کے مہینے میں یا پھر برسات کے موسم میں بیجوں سے لگا سکتے ہیں بہت ہی تیجی سے گروہ ہونے والی یہ بیل ہے جولائی کے مہینے میں ان بیجوں کو میں نے لگایا تھا اور ایک مہینے کے اندر ہی اس میں بھول بھی آنے لگے ہو سکتا ہے کہ سردیوں میں آپ اسے بچا پائیں لیکن سردیوں میں یہ پودا پوری طرح سے نہیں چل پاتا ہے فلاورنگ نہیں کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ نیک سیجن کے لیے سیو ہو جائے فرش ٹائم میں نے اسے گروہ کیا ہے تو اب میں اس کا آگے سردیوں کے بعد میں یدی یہ پلانٹ بچتا ہے یہ بیل لگی رہتی ہے تو اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے سائپرس کی اس بیل کے بارے میں آگے کی جاننے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کر کے رکھئے تاکہ ہم آگے اس میں کیا ریزلٹ آتا ہے وہ آگے شیئر کریں گے تو ان بیجوں کو میں نے آن لائن ایمازون سے پرچیز کیا تھا کافی اچھے بیج آئے ہیں اور ان بیجوں کے دورہ جب میں نے اسے لگایا تو جتنے بھی بیج اس میں آئے تھے سبھی کے سبھی زیادہ تر گروہ ہو چکے ہیں اور بہت ہی جلدی ایک یا دو بارس لگتے ہی یہ بیج میرے گروہ ہو چکے ہیں اور اتنی تیجی سپیڈ سے یہ سارے گروہ ہوئے اتنی تیجی سے یہ بیل بڑھی کی ایک مہینے میں اس میں فلاورنگ بھی ہونے لگی اس کے سٹیم بہت ہی پتلی ہوتی ہیں جس کے لیے ہمیں اس نے اسٹک کا سہارا دینا پڑا اسے ایک رسی کے سہارے بھی ہم اوپر چڑھا سکتے ہیں لیکن میں نے اسے جب رسی کے سہارے پر چڑھایا تھا تو مجھے اس کو ایک کپڑے سکھانے والے تار پر فیلانا تھا لیکن یہ سائیڈ میں نہیں مڑ پائی اس لیے میں نے اس کو ریلنگ پر چڑھایا جسے کہ یہ سیدھی سیدھی اوپر جانے لگی یہ اس کی کلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی سی کلیاں اس میں آنے لگی اگست کے اینڈ میں ہی اس پر یہ ساری کلیاں آ گئی تھی اور اس کے بعد یہ بیل اتنی تیجی سے بڑھی کی میری یہ آلمانڈا کی بیل جو کہ میں نے فروری میں لگائی تھی اس سے بھی آگے نکل گئی اس پودے کو آپ جلدی سے برسات میں بھی گرو کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ جروری نہیں ہے کہ پورا سال اس کو دیا جائے آپ جب بھی اس کے بیج لگائیں گے اسپیشلی برسات میں تو بہت تیجی سے یہ فیلتی چلی جائے گی اس طرح کے پھول کھلنے کے بعد اگلے دن یہ پھول مرجا جاتا ہے تو یہ اوپر کا ہم جب ڈیڈ پارٹ ہٹا دیں گے تو اس کے پیچھے یہ چھوٹی سی کلی بچتی ہے جس میں کی بیج ہوتے ہیں بیجوں کو پکنے کے لیے میں نے اسی بیل پر چھوڑ دیا ہے سردیوں میں یہ بیج پک کر تیار ہو جائیں گے اور ہم ان کو نیک سیجن کے لیے سیو کر لیں گے کیر اور فٹلائزر کی بات کریں تو یہ پودہ دھوپ میں چلنے والا ہے اس کو سن لائٹ کی جرورت ہوتی ہے خات کے طور پر میں نے اورگینک فٹلائزر بنایا ہے پیاج کے چھلکوں کو چوبیس گھنٹے کے لیے پانی میں بھیگو کر اس پانی کو اس پودے میں دیا تھا اسی سے اس میں بہت اچھے فول آئے ہیں اور اس کے بعد اس کو مجھے کسی اور خات دینے کی جرورت نہیں پڑی ہے ویسے تو برسات کا پانی ہی اس کے لیے کافی ہے لیکن جب برسات کے لیے کافی دن ہو جاتے ہیں اور مٹی سوک جاتی ہے تو اس سمیے پر میں نے اس فٹلائزر کو اس میں دیا تھا جس سے کی بہت ہی اچھے اس میں فلاورنگ ہوئی اور کسی خات کو اس میں دینے کی مجھے فلال جرورت نہیں پڑی ہے تو اس پلانٹ کا ایکسپیرینس میرا بہت اچھا رہا ہے یہ پلانٹ بیجوں سے بہت تیجی سے گروہ ہو گیا بہت تیجی سے بڑھا اور بہت ہی ایزی ٹو کیر پلانٹ ہے یہ تو اس پلانٹ کو اپنی گارڈن میں جرور لگا ہے ہر سال اس پلانٹ کو اپنی گارڈن میں جرور اٹ کروں گی کیونکہ اس سے بہت اچھی گرینری اور فلاورنگ میں نے دیکھی ہے اور بہت ہی جلدی سے یہ بڑھ جاتا ہے اور بہت ہی ایزی کیر ٹو مینٹین ہے تو ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر اور سبکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولے گا تھانکیو فر واشنگ